بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ماسٹر زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوریپ چینل اور فیسبوک پیج ماسٹر اسیلز افغانستان کا ایک علاقہ ہے کندار جہاں کی ثقافت جہاں کا کلچر بہت مشہور ہے وہاں کی درتی ایسی ہے کہ وہاں کے لوگ وہاں کے جو پھٹھان بھائی ہیں وہ بہت مضبوط اصحاب کے مالک ہیں وہاں کی درتی ہی کچھ ایسی ہے کہ وہاں پہ موجود تمام جتنے بھی جاندار ہیں یا جانور ہیں ان کی سائکی پہ ان کی صحت پہ ان پہ میڈیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں وہاں کی درتی کے یہ ایک انیلسیز ہے وہی سے اسیلوں کی ایک نسل چلی جسے کندہاری کہتی ہے کندہاری کو اسیل میں شامل کرنے کی وجہ کیا ہے حالانکہ اسیل کا تعلق صرف اور صرف برے سگیر سے ہے خالستان برے سگیر کے ہے کہ برے سگیر سے یہ اسیل اوریجینیٹ ہوئے تھے یہی سے یہ نکلے تھے یہی سے شروعات ہوئی تھی جورپین کنٹریز میں بھی گئے ہیں تو یہی سے گئے ہیں برے سگیر سے لیکن افغانستان میں جو کندہاری بریڈ پائی جاتی ہے اسے اسیل میں شامل کیوں کیا گیا اسیل کی ایک ایک کوالٹی ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے میدان کے اندر وہ بھاگتا نہیں ہے چھوڑ کے نہیں نکلتا برداشتی بہت ہے وہ پرندہ اسیل کہلاتا ہے جو برداشت کرتا ہے صرف مارنا نہیں جانتا ہو بلکہ مار کھانا جانتا ہو تو کندہاری میں یہ چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس لیے اسے کندہاری اسیل کہا جاتا ہے چلتے ہیں کندہاری اسیل کی طرف کی اس کی خصوصیات پہچان کیا ہے اب جو کندہاری اسیل ہیں یہ مشہور ہوئے تھے اپنے وزن اپنے قد اپنی مضبوطی اور اپنی اصالت کی وجہ سے اصالت تو ہے ان میں لیکن ان کا وزن عام اسیلوں سے بہت زیادہ ان کا قد عام حصیلوں سے زیادہ ان میں مضبوطی عام حصیلوں سے زیادہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں امپورٹڈز کی طرح جیسے امپورٹڈ ویل کرتے ہیں چلاکی دکھاتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ چلاکیاں بھی ہیں اس لیے یہ مشہور ہوئے اب یہ اس علاقے سے پائے جاتے ہیں لیکن پاکستان میں بھی اب وہیں سے آتے ہیں اور لوگ ان کو اپنے جانوروں میں مکس بھی کرتے ہیں اپنے پرندوں میں ان کا بلڈ مکس کرتے ہیں ان کی کوالٹیز لانے کے لیے تو کنداری حصیل جو ہیں ایک تو وزن میں زیادہ وزن ان کا جو ہوتا ہے کموں بیش ساڑھے چار کیجی تک جاتا ہے مطلب چھتیس سنتیسو لے کے پنتالیس سو سنتالیس سو گرام تک اور پانچ کلو تک بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو سٹنڈرڈ ان کا جو سٹنڈرڈ ویٹ ہے وہ ان کا اٹھتیس سو سے چار ہزار گرام تک ہے اٹھتیس سو سے چار ہزار بہت زیادہ ہے کافی ہائٹڈ ہوتے ہیں اور ان کی گردن بہت موٹی ہے بڑے چہرے میں بڑا چہرہ دھنسی ہوئی آنکھیں چہرہ بہت بڑا اور ان میں اگریشن بہت زیادہ ہے آنکھ میں ہی اگریشن نظر آتی ہے چونچ ملکل چھوٹی سی اور مڑی ہوئی پیرٹ بیک قابل قبول پیرٹ بیک مطلب انتہائی مڑی ہوئی بھی نہیں لیکن کافی حد تک مڑی پیرٹ بیک اور چھوٹی سی ان کی جو چونچ ہوتی ہے اس کے علاوہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی دھنسی ہوئی چہرہ بڑا سر بڑا گردن کافی حد تک موٹی اور تھانیاں ان کی بہت بہت موٹی اور باہر کو نکلیش شالڈر اچھ کے ہوئے دم جو ہے ان کی نارمل نہ زیادہ لمبی نہ ہی زیادہ چھوٹی ہے کھلی دم بھی ہے بند دم میں بھی ہے اور اکثر کھڑ دمیں بھی مل جاتے ہیں لیکن بہت کم تداد ہے ان میں کھڑ دموں کی اور نلیاں ان کی موٹی ہوتی بڑے پنجے ہیں پنجے بہت زیادہ مارتے ہیں اور سپیڈر ہیں حالانکہ ویٹ زیادہ ہے قد زیادہ ہے لیکن یہ سپیڈ بھی کرتے ہیں چلاکی بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اسالت بھی دکھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے کھڑے ہونے کا سٹائل چلنے کا سٹائل بھی کافی بہترین اور خوبصورت ہے اس کے علاوہ ان میں اگریشن بہت زیادہ ہے اسالت بہت زیادہ ہے کندھاری اصیل ہے یہ اصیلوں میں ان کا ایک بہت نام ہے اصیلوں میں یہ ٹاپ کالٹی پہ کندھاری اصیل مانے جاتے ہیں ان میں ہر رنگ پائے جاتا ہے ہر رنگ میں یہ پائے جاتے ہیں نوک نلی بھی ان کی کوئی خاص رنگ میں نہیں ہے پیلی بھی ہے بوس کے رنگ میں بھی ہے ہڈی کلر جسے کہتے ہیں بدامی کلر اور سفید بھی پائے جاتی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند ہے یہ ہوگی پسند ہے یہ تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ